خدا ونیس سمسی کے اللہی لا تبدیل لا ریب پرفضل اور بابرکت نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو میں انجیل کا کرزدار پادری فیصل جان کھوکر ایک بار پھر خدا کے اللہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیہ ہے روحانی نشو نما ہو اس سے پہلے کہ خدا کا کلام جو ہماری روحوں کی روحانی غزہ ہے نوش کریں آئیں خدا باپ کے حضور جکیں اور دعا کریں قادر مطلع خدا میں شکر گزار ہوں تیرے اللہی مکاشفہ کے لیے جو تحریری صورت میں تُو نے ہر فرد بشر کو دے دیا تاکہ خدا ون ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ٹھہرے تیرا کلام دھو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے جو گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور عرادوں کو جانچتا اور پرکتا ہے لشکروں کے راب آج کے کلام کے وسیلہ سے ہر سننے والی زندگی کو خدا خدا جسمانی اور روحانی ترجیات میں خدا خدا امتیاز کرنا سکھانا تاکہ اس زمین پر ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنیں لشکروں کے راب اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے خدا خدا حکمت اور دنائی دے تاکہ بغیر کسی طرف داری کے پوری صداقت سے تیرا کلام بیان کر سکوں یسو مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں آمین جن کے پاس کلام خدا ہے میرے ساتھ نکالیں یشوہ کی کتاب اس کا چوبیسوں باپ اس کی پندرہ آیت کو آج ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے اور اگر خداون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چھن لو خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداون کی پرستش کریں گے زندہ پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو آمین اس دور کے لوگوں کے لیے اور آج کے دور کے ہم سب سننے والوں کے لیے مسئلہ علمِ اللہی نہیں بلکہ عملی علمِ اللہیت ہے آج ہم خدا کے کلام میں سے روحانی ترجیات کے بارے میں سیکھیں گے سو اس سے پہلے کہ ہم جسمانی اور روحانی ترجیات کو دیکھیں جب لفظ ہم ترجیات یا ترجی کو دیکھتے ہیں جس کے لگوی معنی ہمیں ملتے ہیں کسی چیز کو کام کو یا کسی مقصد کو کسی بات سے زیادہ افضل جاننا اولیت دینا یا اہمیت دینا اسے ترجی یا ترجیات جمع میں کہتے ہیں سو آج پہلے اس سے کہ ہم روحانی ترجیات پر غور کریں چاہتا ہوں کہ جسمانی ترجیات پر چند لمحوں کے لیے ہم فوکس کریں گے کیونکہ جسمانی ترجیات میں کام، خاندان، صحت، گھر، تعلیمات، دوستی، شوق، سیرو تفری، خود کا خیار رکھنا، ذاتی نشو نما، کھیل، روحانی، مذہبی، روپیہ پیسہ کمانا، کاروبار، رضا کرانا طور پر کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانا، بچوں کی پرورش، شادی بیعہ وغیرہ وغیرہ یہ وہ تمام جسمانی ترجیات کی لسٹ میں کام آ جاتے ہیں جو ہر روز چاہے کوئی اماندار ہو چاہے کوئی غیر اماندار ہو یعنی کہ چاہے کوئی مسیحی ہو یا غیر مسیحی ہو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ترجیات کی لسٹ ہے جسے وہ فالو کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک ہفتے کے سات دن، پورا مہینہ اور سال کے تین سو پینسٹھ دن اس لیے اگر ہم کسی ماں باپ سے بات کریں تو ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے کون سی باتیں اہم مقاست ان کے مستقبل کے رکھتے ہیں تو ہر ایک ماں باپ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بیٹی تعلیم حاصل کرے اچھا کاروبار حاصل کرے اس کا اپنا گھر، اپنے اچھے بچے ہو، خوبصورت بیوی ہو، خوشحال گھرانہ ہو چھوٹا بڑا کاروبار ہو تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکل نہ آئے اسی طرح کسی کاروبار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ تمہاری کاروبار میں کامیابی کا کیا بیٹ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کیسے ہر روز اپنے دن کو بسر کرتا ہوں اور اب جہاں ہوں وہاں پر کیسے پہنچا ہوں تو ہر زندگی سے تلق رکھنے والے کام کاروبار اور اس زمین پر کیے جانے والے تمام شوق اس میں ہر کی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی لسٹ ہے جسے ہم کہیں گے کہ جسمانی ترجیات کی لسٹ لیکن آج میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی جسمانی ترجیات کی کوئی لسٹ ہے جس میں آپ سکول جا رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یا پھر کسی دوسرے ملک میں جانے کا ارادہ ہے فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ تگو دھو ہر رات دین محنت کر رہے ہیں سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ کی روحانی ترجیات کی لسٹ ہے اگر نہیں تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں اگر ہم لسٹ بنانا شروع کریں تو بہت سی باتیں ہیں جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ روحانی ترجیات کی تیرہ اہم باتیں یا اصول ہے شیئر کروں تاکہ آپ کی روحانی زندگی میں اور زیادہ ولولا خوشحالی اور جوش اور جذبہ اور ترقی آ سکے کیونکہ آج دنیا کے بہت سے لوگ ہیں وہ جسمانی ترجیات کے لسٹ تو رکھتے ہیں کوئی بارڈی بیلڈر بننا چاہتا ہے کوئی پولیس آفیسر بننا چاہتا ہے کوئی آرمی میں جانا چاہتا ہے کوئی سکول کا پرنسپل بننا چاہتا ہے کوئی اس ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ دن و رات کسی نہ کسی کام کو کرنے کے لئے ترتیب وار لگے ہوئے ہیں لیکن روحانی ترجیات کو آج اگنور کیا جاتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آئیں دیکھیں بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے روحانی ترجیات کے بارے میں سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے خدا خدا پرست خاندان چاہتا ہے اگر آپ خدا پرست خاندان نہیں بے شک آپ مسیحی ہیں لیکن خدا پرست خاندان نہیں تو خداوند یس سمسی جو کہ نئے اہدنامہ کا یشوہ ہے پرانے اہدنامہ کا یشوہ یاد ہے اس نے بنی اسرائیل قوم سے کیا کہا کہ جس ملک میں تم رہتے ہو جس ملک میں تمہارے باپ دادا ان دیوی دیوتوں کی پوجا پرستش عبادت کرتے تھے تمہارے سامنے چناؤ ہے کہ انہوں نے اپنی جسمانی ترجیات میں جسمانی طور پر جو کام کیے تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یشوہ کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہماری جو روحانی ترجیات کی لسٹ ہے اس میں جو اول بات ہے وہ کیا ہے ہم تو خداون کی پرستش کریں گے پرانے ایدنامہ کا یشوہ کیا کرتا ہے بنی اسرائیل قوم کو یہ بات زکھاتا ہے اس بڑی عوام کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو یہ کریں گے یشوہ کے لگوی معنی برانی زبان میں کیا ہے چھڑانے والا چھٹکارہ دینے والا رہائی دینے والا بچانے والا یسوہ کے یونانی زبان میں جو لگوی معنی ہے جسے ترجمہ کیا گیا ہے عبرانی سے یشوہ سے ترجمہ یسو کیا گیا ہے جسے جیزس کہا جاتا ہے اس کے لگوی معنی یونانی میں ملتے ہیں جو ترجمہ اردو میں ملتا ہے غناہ معاف کرنے والا رہائی دینے والا چھٹکارہ دینے والا سو یہنہ چار باپ اس کی 23 اور 24 آیت میں خداوند یس سمسی جو نئے اہدنامہ کا یشوہ ہے جو اس کا عبرانی نام ہے وہ کہتا ہے خدا ایسے پرستہ ڈھونڈتا ہے جو اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں اس لئے پہلی بنیادی بات کیا ہے خدا پرست خاندان خدا پرست خاندان کیسے بنے گا یس سمسی پر ایمان لانے سے اور روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے سے اور خدا پرست خاندان میں کونسی تیرہ اہم قوالٹی کی باتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے پہلی ہے اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ لوگ دنیا کی بہت سی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں کوئی اپنی بیوی سے کوئی اپنے بچوں سے کوئی اپنے بیٹے سے کوئی اپنی بیٹی سے کوئی اپنی اور کسی طرح کی شوق اور شگل کے ساتھ یا مقصد کے ساتھ محبت رکھتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے اپنے سارے دل اپنی ساری جان طاقت اکل سے خدا سے محبت رکھ یہ پہلی آپ کی روحانی ترجیات کی لسٹ میں پہلا قدم ہے دوسری دعا کو خاند اور بیوی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کتنے وقت دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں آجی تین دفعہ اگر ہو سکے تو چار دفعہ بھی کھا لیتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بدن کو پالنے اور پوسنے کے لیے کیا کرتے ہو تین سے چار دفعہ کھانا کھاتے ہو تو روحانی طور پر خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے آپ کو سلا دینا چاہتا ہوں اگر آپ خاوند اور بیوی ہیں اور دعا کا وقت نہیں ملتا تو تین دفعہ اگر کھانا کھاتے ہیں ناشتے کے دورانیاں اپنے بچوں کے ساتھ دعا کریں دپہر کے کھانے کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ دعا کریں اور ٹھیک اسی طرح رات کے کھانے کے وقت بھی کریں اس کے بعد تیسری بات خدا خوف اور فرما بردار بچے کب ہوں گے جب ماں باپ کو وہ خدا کا خوف مانتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ آج بہت سے ماں باپ ہیں وہ خدا کا خوف کم اور دنیا کا اور اور بہت سی باتوں کا خوف زیادہ مانتے ہیں چوتھی بات خاندانی طور پر زندہ خدا کی عبادت کرنا آج بہت سے لوگ ہیں جو گرجہ گھروں میں نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے اپنی بہت سی وجوہات بنا لی ہیں لیکن آپ اپنے خاندان میں عبادت کر سکتے ہیں خدا کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اس کی پرستش کر سکتے ہیں اس لیے یہ چوتھا اصول اپنی زندگی میں اپنائیں اور پانچ ماں پڑوسی کے ساتھ رفاقت اور محبت آج بہت سے پڑوسیوں کی آپس میں کیا ہے جی رفاقت اور محبت کام نفرت اور حسد اور بگز اور لڑائی جھگڑا زیادہ ہے کیوں؟ کیونکہ جسمانی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جسمانی باتوں میں جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی سنگ دلی بانسبت اس کے کہ محبت آئے اس کے بعد چھٹی بات خدا کے لوگوں میں کیا ہونا چاہیے جی گھر میں بائبل مقدس کا مطالعہ کریں آپ کہیں گے جی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ وجہ ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے جو مجھے پڑھا سکے آپ نے بالکل درست کہا آپ کی وجہ درست ہے لیکن ان کی وجہ کیا ہے جو پڑھ سکتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے کوئی بھی وجہ نہیں انہوں نے اپنے گھر میں بائبل مقدس کو شنیل کے کپڑے میں لپیٹ کر اوچی لمباری پر رکھا ہوا ہے اور سال بعد مٹی کو اتار لیتے ہیں اور اس طرح وہ خدا کے کلام کی کیا ہے جی عزت کرتے ہیں چھٹی بات اپنے گھرانے میں بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اگر آپ کے پاس بائبل نہیں تو مجھ سے رابطہ کریں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کے لئے کوشش کروں گا کہ آپ کو آرڈیو بائبل بھیجوں تا کہ آپ سن سکیں کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اسے پڑھنا شروع کریں ساتھنی بات یہ سمسی کی گواہی دینا ایک بہت ہی مانے جانے مولم نے کہا پریچ دا گاسپل آل تایم ایف ایز نیسسیری یوز ورڈ ہر وقت انجیل کی خوشخبری دیتے رہو اگر ضرورت پڑے تو لفظوں کو استعمال کرو چار اناجی لکھی گئی ہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں چار نہیں پانچ ہیں اور وہ ان کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ناخن چبانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پادری صاحب نے کیا کہہ دیا کہ پانچ اناجیل ہیں جی ہاں مطی مرکس لوکا یہنہ نے انجیل لکھی یسو مسی کی گواہی کے لیے پالوس حصول کہتا ہے کہ تم وہ مسیح کا خط ہو جو رول قدس سے لکھا گیا ہے اس لئے میں امانداروں کو کہتا ہوں کہ آپ اور میں وہ پانچمی انجیل ہیں جب ہم چلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو لوگ ہمیں پڑھتے ہیں جب ہم انصاف یا بے انصافی کرتے ہیں تو لوگ اندازہ لگاتے ہیں اس لئے ایک بڑی ہی زبردست نظم ہے جسے کہتے ہیں میں بائبل ہوں اپنے پڑوسی کے لیے جب وہ مجھے دیکھتا ہے وہ جب مجھے سنتا ہے وہ خدا کے کلام کو پڑھتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کیسی انجیل ہیں چلتی پھرتی اس لئے گواہی دینا یسو مسیح کی کیا ہے جن نبوت کی روح ہے آج بہت سے جھوٹے نبی آپ کو مل جائیں گے جی میں نبی ہوں میں یہ نبوت کروں گا مور نبوت کروں گا جو حقیقی نبوت کیا ہے مقاشفہ ایک اس کی تین میں لکھا ہے اس کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اس پر عمل کرنے والا اور اس نبوت کی کتاب کا ماننے والا کیا ہے جی مبارک ہے میں آپ کے لئے نبوت کرنا چاہتا ہوں اور یہ نبوت آپ کی بھی ہے آپ نبی کی خدمت کر سکتے ہیں اور یہ نبی کی خدمت یہ نہیں کہ آپ ایلیا بن جائیں موسی بن جائیں یا پالوس رسول بن جائیں نہیں یس سمسی کی گواہی مقاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ آجی نبوت کی روح ہے میں نبوت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے یس سمسی کو ابھی قبول نہیں کیا تو آپ دوزک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلو گے یہ نبوتی کلام ہے اگر آپ نے یس سمسی کو قبول کیا ہے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خدا کے اس آرام میں ترس میں عبدی زندگی بسر کرو گے میں نے ابھی نبوت کی ہے اور یہ نبوت جھوٹی نہیں سچی ہے جب ہم بائبل مقدس کی کوئی آیت کوئی پیغام کسی کو دیتے ہیں تو ہم نبوتی کلام کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے اس لئے گواہی دینا نبوت ہے کسی کو بیان کر دینا کہ تمہارا ایک فیصلہ تمہیں عبدیت میں اور ایک فیصلہ تمہیں خدا سے عبدیت کے لئے دور کر سکتا ہے یہ ہے ساتھمی بات آٹھمی بات نیکی اور بھلائی کرنے میں سرگرم رہیں آج دنیا کے خیالوں اور سوچوں میں بہت سے لوگوں کی جو نیکی اور محبت ہے وہ تھنڈی پڑ گئی ہیں اگر وہ گرم ہیں تو لوگوں کے ساتھ اپنے رویے میں اگر سرگرم ہیں تو اپنے جسمانی کاموں میں نہ کہ بھلائی کے کاموں میں نامی بات کلیسی ہے ذمہ داریاں کلیسی ہے ذمہ داریاں نہ صرف ڈیکنوں کی پاسبانوں کی یا ایلڈروں کی نہیں ہر ایک رکن کی ہے کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں اور خدا کا بندہ پالوس اصول کہتا ہے ہم سب پر فرض ہے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اگر آپ اگر آپ ان لوگوں کی طرح کرتے ہیں جو کسی شادی بیعہ میں بلائے جاتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں کناتوں کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ایسے بہت سے لوگ چرچز میں کیا کرتے ہیں رویہ اختیار کرتے ہیں ٹھیک جیسے شادی والے گھر میں جانا ہے کھایا پیا پیٹ بھرا اور تتر بتر ہو گئے جب گرجہ گھر میں جاتے ہیں تو اہلڈر سیبان سے پاسبانوں سے پوچھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کلیسے ذمہ داری کو سمجھیں دسویں بات پاسبانی کلیسیہ ہدیہ دائیہ کی شکر گزاری جو کہ بہت دفعہ نظر انداز کی جاتی ہے یہ میں پیغام اس لئے نہیں دے رہا کہ آپ مجھے کچھ بھیجیں مجھے آپ کے ہدیہ شکر گزاری کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں میں نے پچھلے بیس سال سے کبھی کسی سے اپنے موہ سے ہدیہ نہیں مانگا کہ مجھے ہدیہ دو یا شکر گزاری دو کیونکہ جس نے مجھے مقرر کیا ہے وہ سب کچھ مہیا کرے گا لیکن ایماندار ہوتے مجھے ہے اور اپنی آمدن کے پہلے پھلوں میں سے خدا خدا کی تعظیم کرنا ہر ایک ایماندار پر فرض ہے آج لوگوں کے گھروں میں برکت کیوں رکی ہوئی ہے تین تین تنخواہیں ہیں تنخواہ پہلے لیتے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا زیادہ تر روپیہ پیسہ نئے کپڑوں میں اپنے چاہ پورے کرنے میں اور یا پھر شادی بیعہ یا دوسروں کو دکھاوا کرنے میں اپنا روپیہ پیسہ استعمال کرتے ہیں اور جب خدا کے گھر کی بات آتی ہے تو سب سے چھوٹا نوٹ سب سے پرانا نوٹ ڈھونڈ شروع کرتے ہیں اور بہت دفعہ تو جان بوجھ کر جب عبادت کے لئے جاتے ہیں کہ مجھے وجہ مل گئی ہے کہ میں حدیہ نہ ڈالوں سگریٹ کے لئے زیادہ پیسہ استعمال کرتے ہیں بچے کی سالگیرہ پر کرزہ اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں پڑوسی کو جیلس کرنے کے لئے ہر طرح کی بینک کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں اور برکت رکی ہوئی ہے کیونکہ خدا کو خوشی کے ساتھ نہیں دیتے یہ ہر خدا ترس خدا ترس اور خدا پرس خاندان کے لئے اہم حصول ہے کہ اپنی پیدا وار میں سے خدا کو دیں اس کے بعد گیارویں سماجی اور روحانی ذمہ داریاں اگر ہم کیسے رہنا ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے جو نفسانی ہے اسے پرکھنا ہوگا اور جو روحانی ہے اسے پرکھنا ہوگا تاکہ تائین کیا جائے کہ بھلائی کیا ہے روحانی کیا ہے اور جسمانی کیا ہے اس کے بعد بارمی ماں باپ اور بزرگوں کی تابیداری کرنا آج بہت کہ جو کوئی بدی کے لیے بوئے گا وہ بدی کی فصل کھاٹے گا جو بھلائی کے لیے بوئے گا وہ بھلائی کی فصل کھاٹے گا اور پنجابی کی کہاوت ہے جسے کہتے ہیں جیسا کروگے ویسا پروگے اور آخر میں تیرمی بات کلیسیہ نظام کی تابیداری بہت پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں وقت پر پہنچ جاؤ میک اپ میں اور دنیاوی چیزوں میں اور ہفتے کی رات بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے تک وٹس اپ وٹس اپ کھیلتے رہتے ہیں اپنی پسندید دراما دیکھتے رہتے ہیں اور صبح کو وقت پر اٹھتے نہیں اور کلیسیہ نظام کی تابیداری نہیں کرتے چرچ میں وقت ہوتا ہے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک اور نو بجے پہنچتے ہیں سارا پرستش کا حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور کلام بھی نیند میں سن کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کلیسیہ نظام کی تابیداری کریں اس لیے خدا پرست خاندان کے لیے یہ تیرہ اصول ہیں جو اپنانے کی ضرورت ہے اس لیے خدا کا بندہ پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ خدا ایسے دلوں پر نظر کرتا ہے جو کیا کرتے ہیں خدا کا خوف مانتے ہیں تابیداری میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زمین پر مسیح کے گواہ بنتے ہیں سپرانے ایدامہ کا یشوہ کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خدا کی پرستش کریں گے فیصلہ آپ کا ہے اگر آپ نے روحانی ترجیات کی لسٹ پہلے کبھی نہیں بنائی تو یہ تیرہ نکتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور میرے پاس وقت نہیں ان کے ساتھ جو حوالہ جات ہیں وہ میں ساتھ ہی پوسٹ کر دوں گا تا کہ آپ پڑ سکیں خدا خدا آپ کو برکت دے اور ضرور ان حوالہ جات کو جو پچاس سے زیادہ غالبن حوالہ جات ہیں ان تیرہ نکتوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنیں گے خدا آپ کو برکت دے جی مسی کی آمین